اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو تواف کے دوران ایک عورت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اس عورت نے ایسا کیا کیا یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا کیونکہ آج جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سب آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو کھانا کعبہ وہ مقدس مقام ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے دنیا کی سب سے بڑی عبادت کا ہے یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں نہ صرف مسلمان بلکہ گیر مسلم بھی بخو بھی واقف ہیں لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں تواف کرتی خواتین نے بچوں کو جنم دیا ہوا دوستو بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی پیدائش کھانا کعبہ کے سامنے ہوئی اور آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے آج ہم آپ کو چند خواتین دکھائیں گے جنہوں نے تواف کے دوران بچے کو جنم دیا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی منگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں دوستو آپ کو یہ بات عجیب ضرور لگے گی مگر حج اور عمرہ کے موقع پر آئی خواتین کے یہاں بچوں کی پیدائش ایک عام بات ہے کہا جاتا ہے کہ اب تک نو عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ماجرہ پیش آیا ہے کہ حج یا عمرے کے دوران ہی بچے کی پیدائش ہو گئی اس ویڈیو میں آپ یہ خاتون دیکھ سکتے ہیں جس کا تعلق انڈونیشیا سے ہے اور حمل کے دوران یہ تواف کر رہی تھی کہ اس کو اچانک درد اٹھا اور پھر اس کو ساری ضروریات فرہام کی اسے لوگ فوراں اسپتال لے گئے جہاں بچے کی پیدائش ہوئی ریپورٹ کے مطابق بچے کی پیدائش وقت سے پہلے تھی کیونکہ عورت کا حمل ابھی ساتھوے مہینے میں تھا اور ابھی دو مہینے باقی تھے اس خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی جبکہ اللہ تعالی نے یہ سعادت نصیب کر دی کہ بچے کی پیدائش اس کے گھر کے پاس ہوئی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ تواف کے لیے زیادہ چلنے سے یہ پیدائش وقت سے پہلے ہو گئی دوستو دوسری خاتون کے ساتھ 2019 میں حج کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جب شام سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے ایک ساتھ چار بچوں کو جنم دے دیا تیس سال کی اس خاتون کا یہ دوسرا حمل تھا اور یہ حمل چار سال بعد ٹھہرا تھا خاتون کی حالت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کے چلڈرنس اسپتال میں فورن آپریشن کا انتظام کیا گیا جس کے نتیجے میں خاتون کے یہاں دو لڑکے اور دو لڑکیوں کی پیدائش ہوئی دوستو یہ بات واضح رہے کہ آج تک شہر کعبہ یا کعبے کے اندر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی سوائے حضرت علی کے تمام علماء موکن اہل سنت اور شیعہ نے با اتفاق لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کھانے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے حاکم نشاپوری جو اہل سنت کے علماء میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اصد کے بطن مبارک سے کھانے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور علماء کا کہنا ہے کہ حضرت علی سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب ہوا ہے چنانچہ حدیث میں لکھا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی شب جمعہ تیرہ رجب تیس آمول فیل کو واسطے کعبہ میں فاطمہ بنت اصد کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی کھانے کعبہ میں پیدا نہیں ہوا آئیے دوستو اب آپ کو کھانے کعبہ میں رونما ہونے والے چند ایسے واقعات کی ویڈیو فوٹیج دکھاتے ہیں جو حیران کن ہیں دوستو یہ منظر سن دوہجار چودہ کا ہے یہ افریقی نوجوان جو آپ کو ویڈیو کلپ میں نظر آ رہا ہے خانے کعبہ میں مقام ابراہیم کے نزدیک اچانک کرسی اٹھا کر توڑ فوڑ کرنے لگا اس کی اس اچانک حرکت نے وہاں موجود باقی لوگوں میں گبراہت پیدا کر دی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اللہ کے مقدس گھر کے ظاہرین کی حفاظت کے ذمہ دار سرکاری ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ شخص اچانک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور اس کی ہیلتھ ریپورٹ کے مطابق اس کو ایسے دورے پہلے بھی پڑھتے تھے مگر علاج کے بعد ٹھیک ہو چکا تھا مگر دورانے تواف دوبارہ اس کا ذہنی توازن چلا گیا جس کی وجہ سے اس نے ایسی حرکت کی دوستو پچھلے کچھ دنوں شاید آپ نے بھی ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کھانے کعبہ میں موجود ایک شخص یہ دعویٰ کرتے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اندھا تھا اور دورانے تواف اللہ نے اس کی نظر لٹا دی یہ شخص اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کا دل میں شوق لیے آیا تھا جب آیا تو اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا اور اس کی نظر لٹا دی مگر دوستو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بندھی گھڑی اے یہ صاف بتاتی ہے کہ وہ جھوٹا تھا کیونکہ ایک اندھے کے پاس ایسی گھڑی کا کیا کام جو ڈیجیٹل نہ ہو بہرحال دوستو اس کی سچائی تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ لازمی بتائیے گا اور ہی ویڈیو کلپ دیکھیں کہ پولیس ایک چور کو پکڑے لے جا رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کا بھی خوف نہیں اور یہاں چوری کرتے پکڑا گیا سیکیورٹی احکام نے سیکیورٹی کیمرہ میں اس کی یہ حرکت دیکھی اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا دوستو اب یہ ویڈیو فوٹیج دیکھیں یہ ویڈیو فوٹیج سن 2017 میں وائرل ہوا جہاں ایک ترک نوجوان ایک لڑکی کو گھٹنوں پر بیٹھ کر پروپوز کرتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ لڑکی لڑکا کھانے قابا کی مقدس جگہ پر اس طرح کی عرکت کرتے ہوئے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں جبکہ ایسی مقدس جگہ پر اس طرح کی شوقی پر دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دوستو اب اس نوجوان کو دیکھیں جو نماز کے دوران کھانے قابا میں سگرٹ پیتا تخائی دے رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیا یہ ذہنی بیمار ہے یا مسلمانوں میں فتنہ فیلا رہا ہے یا پھر مسلمان ہی نہیں ہیں کیونکہ ایسی مقدس جگہ پر نماز کے دوران کوئی کافر یا ذہنی بیمار ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے بہرحال اس نوجوان کو نگرانی کرنے والوں نے نوٹس کر لیا اور اسے پکڑ لیا تھا اور ساتھیوں اس ویڈیو کلپ نے دنیا بھر کے سوشل میڈیا کے لوگوں کی توجہ حاصل کی اس ویڈیو میں کھانے قابا کی چادر مبارک پر لٹکا یہ کیڑا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر جنرل آتھورٹی برائے حرم امور نے اس بات کی تزدیک ایسے کی کہ اللہ کی سبھی مخلوق یہاں دعا کرتی ہیں عبادت کرنے آتی ہیں اور ظاہرین نے بھی یا واقعی ایسا ہی ہے ساتھیوں اب اس بچے کو دیکھیں جو ان کیمروں سے کھیل رہا ہے جو نماز ترابی کے لیے لگائے جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی اس مقدس جگہ پر ایسی حرکت تھوڑی عجیب لگتی ہے ہمارے خیال سے کیمرے لوگوں کی پہنچ سے دور ہونے چاہیے تاکہ ایسی حرکت سے لوگ پرہیس کر سکیں آپ خود ہی سوچیں کہ براہ رات نشریات میں دورانے ترابی جب آپ سادت کے لیے اپنے اپنے ٹی وی پر یہ روح آفزہ منظر دیکھ رہے ہو اور ایک بچے کا سر اچانک آپ کے ٹی وی سکرین پر آ جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور دوستو یہ آخری ویڈیو کلپ دیکھیں یہ ایک واقعی موجزہ ہی ہے یہ ایک لڑکا جو کی معذور ہے اور ویل چیئر کے بغیر کھانا کعبہ کا تواف کر رہا ہے اور وہ بھی اس عمر میں اس عمر میں اس کی یہ لگن سبحان اللہ دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے دینا ہرگز مقبولیے گا اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور دوستو میں شیئر بھی کر دیجئے گا ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ